سیریز کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے جہاں ہمیں ایک پروٹونیوم فیکٹری دکھائے جاتا ہے جہاں بہت سارے ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں کچھ اور دکھائے دیتے ہیں جو بوم سے فیکٹری کو اتارتے ہیں اور پروٹونیوم بال کو چھرا کر لے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ کچھ نہیں کر پاتے سین کٹ نیک سین میں ہم دو بھائیوں کو دیکھتے ہیں جس میں سے ایک کا نام ٹویلو اور دوسرے کا نام نائن ہوتا ہے وہ دوڑوں ایک نئے سکول میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں سکول میں انہیں ایک لیزا مشیمی نام کی لڑکی دکھائی رہی تھی ہے کچھ لڑکیاں مل کر اس کی ریگنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں کلاس کا سین دکھا جاتا ہے جہاں ٹویلو اور نائن کا انٹردکشن چل رہا ہوتا ہے دوسری طرف ہمیں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو شیوہ زاکی نام کے ریٹائر ڈیٹیکٹیو کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ونکس نام کے ایک خطرناک آتنگوادی کا سموہ کو دیکھتے ہیں جو بیسیکلی ایک وارننگ دے رہا ہوتا ہے کہ اس شہر میں اندھیرہ ہو جائے گا اور ایک زوردار بلاسٹ ہونے والا ہے وہ لوگ اس بات کو سیریسلی نہیں لیتے اور تھوڑا اگنور کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں پھر سے کلاس روم کا سین دکھا جاتا ہے جہاں بہت ساری لڑکیاں نائن سے اس کا نمبر مانگ رہی ہوتی ہیں پھر نائن بولتا ہے کہ میرے پاس تو فون ہی نہیں ہے اب ہمیں رات کا سین دکھا جاتا ہے جہاں جس میں نائن ایک جگہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیشے خطرناک والی کریچرز پڑے ہوتے ہیں اور نائن کی آنکھ کھل جاتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نائن ایک سپنا دیکھ رہا تھا اگلے دن صبح ہم دونوں بھائیوں کو دیکھتے ہیں جن کے ہاتھ میں بہت سارے ڈال ہوتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کی بھجلی کی بھائی ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور شہر کی ساری بھجلی شلی جاتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نائن اور ٹول ڈال کو ایک جگہ اکھٹا کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم پھر سے شیواز آکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فون میں وہی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نائن کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہوتا ہے جیسے ہی وہ ریموٹ کا بٹن دباتا ہے وہاں ایک بیلڈنگ میں زوردار بلاس ہوتا ہے اور اس بیلڈنگ میں لیزہ بھی فسی ہوتی ہے ٹول اس کو ایک ڈال دیتا ہے اور وہ یہ بات نائن کو بتاتا ہے کہ لیزہ اسی بیلڈنگ میں فسی ہے تم چاہو تو اس کو بچا سکتے ہو نائن جلدی سے لیزہ کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ہمارا ساتھ دوگی یا وہیں پہ مر ہوگی لیزہ کہتی ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی اس کے بعد نائن لیزہ کو بچانے کے لیے ٹول کو بھیجتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹول بائک لے کر لیکن لیزہ منع کرتی ہے پھر کچھ دیر بعد لیزہ نیچے کھوٹ جاتی ہے اور ٹول اس کو پگڑ لیتا ہے اس کے بعد ٹول لیزہ کو بائک پر بٹھا کر نائن کے پاس لے جاتا ہے نائن لیزہ کو بولتا ہے کہ تم آئی تو اپنی مرضی سے ہو لیکن جاؤ گی ہماری مرضی سے یعنی کہ اب تم بھی ہمارے اس گروپ کا حصہ ہو اس کے بعد جہاں بوم بلاسٹ ہوا تھا وہاں کا سین دکھائی جاتا ہے وہاں پر بہت سارے میڈیا والے ہوتے ہیں جو اس نیوز کو کور کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پولیس ایک میٹنگ کر رہے تھے اور سائی بے کرائن والے بولتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ٹریک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتنگبادی ایک اور بوم بلاسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ایک اور بوم بنا رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں نائن دکھا جاتا ہے جو کہ پولیس اسٹیشن میں ہی بوم لے کر گس رہا تھا اور بوم کو پولیس اسٹیشن میں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر سے ایک ویڈیو بناتا ہے اور اس کو پبلکلی پوسٹ کر دیتا ہے جسے وہ دوسرے دھماکے کی جانکاری کوٹ ورٹ میں دیتا ہے لیکن پولیس کوٹ کو ڈیکوڈ نہیں کر پا رہی تھی اس کے بعد شیوہ زاکی پولیس کے ہیڈ کو کال کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے کوٹ کو ڈیکوڈ کر لیا ہے اور شاید یہ بوم بلاسٹ پولیس اسٹیشن میں ہی ہونے والا ہے اس کے بعد سین لیزا پہ شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیزا پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور ٹیلویز کے ساتھ ہوتا ہے اور کشی دیر بعد پولیس اسٹیشن میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم پھر سے شیوازاکی کو کال بے بات کرتے ہوئی دیکھتے ہیں اور پولیس کے ہیڈ اس کو بولتا ہے کہ تمہیں انفرمیشن دینے میں دیری ہو گئی ہے اس کے بعد وہ شیوازاکی کو ڈیوٹی جوائن کرنے کو کہتا ہے اب شیوازاکی پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے ڈیوٹی جوائن کرنے اور اس میں وہ بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بوم کہا ہے یہ سب شیوازاکی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کا دھیان بٹکا سکے اور بوم کو ڈیٹیک کر سکے اور فائنلی وہ لوگ بوم کو ڈیٹیک کر لیتے ہیں نیک سین میں ہم شیوازاکی کو فلائٹ میں دیکھتے ہیں وہ اس سکیش والے لڑکے کو ڈھونے جا رہا ہے اس کے بعد شیوازاکی روڈ پہ ایک آدمی کو اسکیش دکھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے لیکن وہ آدمی اس کو زیادہ کچھ نہیں بتاواتا ہے اس کے بعد ہم پھر دونوں بھائیوں کو کوڈنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پھر ایک بوم بلاس پلان کر رہے ہیں پھر سین شیفٹ ہوتا ہے اور پھر اس سٹیشن نکھا جاتا ہے اب ان لوگوں کے پاس بہت سارے ثبوت جمع ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ پتا نہیں لگا سکے کہ آتنگوادی کون ہے اس کے بعد ہم لیزا کو دیکھتے ہیں جو ٹویل کو بول رہی ہوتی ہے کہ مجھے اکیلہ چھوڑ دو مجھے اکیلہ رہنا ہے میرا پیشہ مت کرو یہ بول کر لیزا وہاں سے جاری ہوتا ہے تب ہی کچھ پولیس لیزا کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹویل جلدی سے اپنی بائی پر لیزا کو بٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیزا ٹویل سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سب کو مار دوکھے اور ٹویل زور زور سے ہسنے لگتا ہے پھر لیزا بھی ہسنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ بہت دنوں بعد میں اتنی خوش ہوں اگلے سین میں نائن اور ٹویلزا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور نائن نہیں چاہتا کہ لیزا یہاں ان کے ساتھ رہے کیونکہ وہ ساتھ رہے گی تو لیزا کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب پولیس ان کے پیچھے پڑ چکی ہے سین کٹ نیکس سین میں ہمیں ایک فلائٹ کو دیکھتے ہیں اس میں ایک لڑکی اتر دی ہے جس کا نام فائیو ہوتا ہے اس کا پورا فیس تو نہیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے رائدے بھی کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہے تھے اس کے بعد ہم نائن اور ٹویلپ کو ایک ٹرین میں دیکھتے ہیں وہ دونوں ٹرین میں ایک ٹائم بوم لگانے آئے ہوتے ہیں بوم لگانے کے بعد دونوں بھائی اپنے گھر جاتے ہیں وہاں چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہوتا ہے کیونکہ لیزا نے ان دونوں کے لیے کھانا بنایا تھا لیکن کھانا پورا جل جاتا ہے اور یہ دھواں اسی کا ہوتا ہے اس پہ ٹویلپ لیزا کو بولتا ہے کہ تمہیں اپنی قابلیت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اگلے سین میں ہمیں پھر ایک ویڈیو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک اور بوم بلاس کی جانکاری کوڈ ورڈ میں دی جاتی ہے اور اس کوڈ کو شیوازاکی ترنت ہی ڈیکوڈ کر لیتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک کیس فائل کو دیکھتے ہیں جسے ایک کوڈ ڈیم مل جاتا ہے اس فائل میں ایک اورگنائزیشن کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں زیادہ کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور سین کٹ ہو جاتا ہے سین میں ہمیں کچھ امیر لوگ دکھایا جاتے ہیں جس پہ کیس فائل کیا گیا ہوتا ہے ان لوگوں نے مل کر بہت سارے گریبوں کا پیسہ گھپلا کرنے کا آروپ ہوتا ہے اور ان لوگوں کا بہت سارا اورگنائزیشن بھی ہوتا ہے اس کے بعد ایک آدمی شیوازاکی سے پہنچتا ہے کہ ان لوگوں کا کنیکشن آتنگوادی سے تو نہیں ہے اس کے بعد دونوں بھائی کو دیکھتے ہیں جو ابھی ابھی ٹرین میں بوم لگا کر آئے ہوتے ہیں اور اس بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بوم کو موائل ڈی اکٹیویٹ کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن فون میں نیٹ ورک نہ ہونے کے کاران وہ ایسا نہیں کر پاتے ہیں اچانا کہ ساری شہر کا نیٹ ورک چلا گیا ہوتا ہے اسی لئے بوم کو ڈی اکٹیویٹ کرنے دونوں میں سے کسی کوئی کو جانا ہوگا 912 کو بولتا ہے کہ تم جاؤ میں یہی رہ کر سب کو سمبالتا ہوں دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیوازاکی بہت گصے میں ہے ہیڈ آف پولیس کے قارن ہیڈ آف پولیس نہیں چاہتا کہ بوم ڈی اکٹیویٹ ہو اور بولتا ہے کہ اوپر سے ہمیں آرڈر ملا ہے اسی لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم 9 کو دیکھتے ہیں جو ٹرین کی کوڈنگ کر کے ٹرین کی اگزیکٹ لوکیشن پہ تلگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے کچھ پتہ ہی نہیں جلتا اور یہ ایک طرح کا ٹرپ ہوتا ہے اب 9 کھلی آنکوں سے ایک جاتا ہوا سپنا دیکھتا ہے جہاں پہ ہمیں ایک اورفنیش دکھایا جاتا ہے اور ہمیں وہاں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کو ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھاتا ہے جس کا نام 5 ہوتا ہے 9 بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے پیشے آپ 5 پڑ چکی ہے اس کے بعد 9 اپنا لابٹاپ چینج کرتا ہے لیزا بھی اب جاگ چکی ہے 9 لیزا کو وہیں رکنے کو بولتا ہے خود ہی وہ ٹرین کو رکنے جاتا ہے اور وہ دوڑنے لگتا ہے اور ٹرین تک پہنچ بھی جاتا ہے وہ ٹرین کے اندر جانے سے پہلے ایک سموک بوم پھیکتا ہے اور چاروں طرف دھواں ہو جاتا ہے جس سے کوئی اس کو دیکھ نہ سکے وہ سیدھا ہی اندر جاتا ہے اور وہاں اس کو ایک اور لڑکی ملتی ہے جس نے کان میں یہ ہیڈ فونز لگا رکھے ہوتے ہیں اور وہ گانے سن رہی ہوتے ہیں اسی لئے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے 9 اس کو لے کر وہاں سے بھاگنے والا ہی ہوتا ہے کہ بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں شیوازاکی کو دکھایا جاتا ہے جو ہیڈ آف پولیس پہ بہت گصہ ہوتا ہے اس کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ہمیں وہاں پہ 5 کو دکھایا جاتا ہے اور 5 اس کو روک رہی تھی اس کے بعد ہمیں 9 دکھایا جاتا ہے جو ابھی بھی صحیح سلامت ہوتا ہے پھر 12 9 کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہونا اس میں 9 بولتا ہے کہ میں ٹھیک 9 12 کو بتاتا ہے کہ اب ہمارے پیچھے 5 پڑ چکی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی بہت ڈری ہوئے ہوتے ہیں پھر 12 بھی فون پہ ایک میسج آتا ہے جو کہ 5 کی طرف سے ہوتا ہے ان کا نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے نام سے آیا ہوتا ہے تو پولیس کو لگتا ہے کہ یہ میسج بھی ان آتنگوادی سمو کا ہی ہے لیکن شیوہ زاگی بولتا ہے کہ شاید یہ میسج ان کا نہیں ہے پھر شیوہ زاگی کوڈ کو ڈیکوڈ کر لیتا ہے مطلب کہ کوڈ میں ائرپورٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم دونوں بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو کوڈ کو ڈیکوڈ کر لیتے ہیں اور انہیں بھی ائرپورٹ کا پتہ چل جاتا ہے اور ان دونوں کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سب 5 نہیں کیا ہے پھر شیوہ زاگی کو دکھا جاتا ہے جو پوری طرح سے شیور ہوتا ہے کہ وہ میسج ان کا نہیں ہے کسی اور کا اس کے بعد ڈیریکٹر بولتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے اس بوم کو ڈیکٹیویٹ کرنے کے لیے لیکن وہاں کے اور سارے لوگ منع کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ کام بوم سکوائٹ کا ہے اس کے بعد شیوہ زاگی بولتا ہے کہ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور پولیس والے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں شیوہ زاگی منع کرتا ہے لیکن وہ لوگ نئی مانتے ہیں اور اس کے پیچھے جاتے ہیں نیک سین میں دونوں بھائی کو دیکھتے ہیں جو کہ ائرپورٹ جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ائرپورٹ پر بہت کیامرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے انہیں ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے فیلیزا بولتی ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں گی اس کو لے کر وہ لوگ ائرپورٹ کی طرف نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ائرپورٹ کا سین دکھا جاتا ہے دونوں بھائی اپنا ہولیا چینج کر کے ائرپورٹ میں جاتے ہیں پھر ہم فائیو کو سی سی ٹی وی روم میں دیکھتے ہیں جو ہر چیز پر نظر رکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ ہم بہت سارے پولیس کو دیکھتے ہیں جو سفنکس کے بارے میں سب کو الٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائیو نے دونوں کو اپنے جال میں فسا لیا ہوتا ہے اور نائن جب سکرین کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو بتا چل جاتا ہے کہ فائیو اس کو چیز کی طرح گما رہی ہوتی ہے اس کے بعد نائن اور ٹویل وہاں سے دورتے ہوئے بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں شیوہ زاکیر کچھ پولیس والے پہنچ جاتے ہیں اور اندر جاتے ہی سکرین پر سب دیکھنے کے بعد وہ لوگ کنٹرول لوم میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ہمیں کے بعد انہیں پتہ شلتا ہے کہ یہ سب فائیو نہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لیزا کو دیکھتے ہیں جو اس کو بتا دیا گیا تھا کہ بوم کہاں ہے اب بس اس کو جا کر وہ بوم ڈیکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں پھر ہم ٹویل کو کنٹرول لوم میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ریکارڈنگ کو چالو کر کے دیکھتا ہے فائیو اس کو دیکھ لیتی ہے وہ گن لے کر باہر کی طرف آتی ہے اس کے بعد ہم نائن کو دیکھتے ہیں جس کے پاس بھی گن ہوتی ہے اور وہ فائیو کو گن پوائنٹ پر کر دیتا ہے دونوں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ فائیو کے آدمی نائن پر گولی جلان لگتے ہیں اسی لیے نائن ٹویل کی طرف بھاگتا ہے راستے میں شیوزاکی سے وہ ٹکرا جاتا ہے لیکن دونوں ایک دوسری کا فیس نہیں دیکھ پاتے ہیں اس کے بعد دونوں بھائی ایک ساتھ ہوتے ہیں اور لیزا کو کال کرتے ہیں لیزا بولتی ہے کہ میں ایک پلین پر ہوں اور یہاں بوم لگا ہوا ہے اور یہ ٹوینٹی منٹس میں فٹ جائے گا پھر نائن کو سارا پلان سمجھ جاتا ہے کہ فائیو نے اس کو پلین میں بند کر دیا ہوتا ہے اور پلین ان لوگوں کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ٹویلپ شیوزاکی کو کال کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے شیوزاکی اس کی بات مالنے دار فائیو کا پلان چاپ اٹ کرنے کے لئے کنٹرول روٹ کی طرف جاتا ہے وہاں جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہاں جاتا ہے اس کے بعد سین لیزا پہ شفٹ ہوتا ہے کررہ اس کو بولتا ہے کہ خود کو ایک رسی سے باندھ لو اور پلین سے کوٹ جانا وہ ویسا ہی کرتی ہے لیکن جب وہ کوٹتی ہے تو رسی فٹ جاتی ہے اور وہ لٹک جاتی ہے اس کے بعد ہم فائیو کو دیکھتے ہیں جو شیوزاکی کے کنٹرول روم میں ہوتا ہے اور اس کی بات سنتی ہے اس کے بعد ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں لیزا ان کے ساتھ ہوتی ہے پلین میں زوردار بلاس ہوتا ہے اور اس فنکس شیوزاکی کو گڈ بائی بولتا ہے شیوزاکی اس کو دور سے دیکھ لیتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا اور وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد شیوزاکی اپنے آفیس جاتا ہے وہاں ڈیریکٹر کو بولتا ہے کہ ان سب آفیسر کو تین مہینے کے لیے سسپینڈ کیا گیا ہے اور شیوزاکی کو پرمنینٹلی سسپینڈ کیا گیا ہے سین کٹ ہوتا ہے نیکس سین میں لیزا کو دکھایا جاتا ہے جس کے گھارے کوریر آتا ہے اس کے بوم ہوتا ہے اس کے بعد دونوں بھائیو کو دکھایا جاتا ہے جو بات کر رہے ہوتے گی ہمیں اپنا گھر بدل لینا چاہیے تب ہی ایک بیلڈنگ میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد شین صفٹ ہوتا ہے اور ہم شیوزاکی کو دکھتے ہیں جو اس کیس کو اچھے سے سٹڑی کر رہا ہوتا ہے اور اس فینکس آرگنائزیشن کے بارے میں جب وہ ٹھیک سے سٹڑی کرتا ہے تو کچھ بچوں کا اس کو پتا چلتا ہے پھر وہ اس کی گھر والوں سے پوشتاش کرتا ہے لیکن ان لوگوں میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا ہے اس کے بعد ہمیں فائیو کو دکھا جاتا ہے لیزا اس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ لیزا کو بولتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو پتا چل جاتا ہے کہ لیزا فائیو کے قبضے میں ہے تو ٹویلو اس کو بچانے جاتا ہے لیکن نائن جانے سے منع کرتا ہے وہ اس کی ایک نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد شیوزاکی ایک بڑے آدمی سے ملتا ہے جو اس آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے وہ پتاتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں ہم آرفن بچوں کو لے کر ان کی ٹویننگ دے جاتی ہے تاکہ ان کی طاقت اور گیان بڑھا سکے اس کے بعد ہم لیزا کو دیکھتے ہیں جس پہ بوم لگا کر ایک کونے میں بٹھایا گیا ہوتا ہے اس کو ڈھونٹے ہوئے ٹویلو بہاں پہنچ جاتا ہے یہ سب سی سی ٹی وی کی کمرے سے فائیو دیکھ رہی ہوتی ہے ٹویلو لیزا کو بوم ڈیفیوز کر رہا ہوتا ہے تب ہی فائیو کا کال آ جاتا ہے اور وہ ٹویلو سے آٹومیک بوم کے بارے میں پوچھتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر تم مجھے بتا دوگی تو میں بوم کو ڈی اکٹیویٹ کر دوں گے اور تم دونوں بچ جاؤ گے پھر ٹویلو بوم کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ بوم اسکول کے لاکر میں ہے اور پھر فائیو بوم کو ڈی اکٹیویٹ کر دیتی ہے اور جلدی سے فائیو کچھ پولیس کو اسکول بھیج دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نائن بوم لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وہ سیدھا بوم لے کر پولیس ٹیشن جاتا ہے اور سرینڈر کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے شیوزاکی سے ملنا ہے پریس میٹنگ بلانے کو بھی بولتا ہے اس کے بعد ہم فائیو کو دیکھتے ہیں آٹومک بوم کے ٹینشن سے اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے پھر ہم شیوزاکی کو اس آدمی کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم لیزا اور ٹویل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ چھپے ہوتے ہیں اور لیزا نائن کے سرینڈر کے بارے میں بھی بتاتی ہے اس کے بعد ہم شیوزاکی اور ہیڈ آف پولیس کو دیکھتے ہیں دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ لوگ نائن کو پریس میٹنگ کے لیے ٹرک میں لے جاتے ہیں اور وہاں ایک اور ٹرک آ جاتا ہے جو کہ فائیو کا ہوتا ہے اس کو نائن سے کچھ لینا ہوتا ہے دونوں ٹرک میں فائٹ ہونے لگتی ہے اور صحیح موقع دیکھتے ہوئے وہ وہاں آ جاتا ہے ٹویلو اس کے بعد ایک امریکن ایجن فائیو پہ گن پوائنٹ کرتا ہے اور فائیو اس کو ڈریکٹ شوٹ کر دیتی ہے اور وہ وہی مر جاتا ہے اس کے بعد کار سے نائن کے پاس جاتی ہے نائن اس کو ڈرانے کے لیے شوٹ بھی کرتا ہے اور وہ کار کا کنٹرول کھو دیتی ہے اس کے بعد کار سے اتر کر وہ نائن کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں زندہ ہوں تو تو تمہاری وجہ سے ہی ہوں اور مجھے اب اور زندہ نہیں رہنا چاہتی اس کے بعد وہ کار پہ شوٹ کرتی ہے آگ لگ جاتی ہے اور وہ ساتھ ہی جل کر مر جاتی ہے اس کے بعد ہم ایٹمیک بوم کو دیکھتے ہیں جو بلون کے مدد سے اڑ رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس فینکس کے ایک اور ویڈیو آتی ہے اسی ہی پتہ چلتا ہے کہ بوم دس بجے بلاس ہونے والا ہے یہ سنکہ ساری پولیس اور ساری لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اور وہاں ہم ٹویل کو دیکھتے ہیں جس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں آسمان میں کچھ پلین اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن پلین بلون کے پاس نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایٹمیک بوم بالا بلون بہت اوپر ہوتا ہے آگے میں دکھا جاتا ہے کہ ایٹمیک بوم بلاس ہو چکا ہے اور سارے شہر کی وزلی چلی گئی ہوتی ہے سارے شہر میں اندھیرہ شاہ جاتا ہے نیک سین میں اگلے دن صبح کا سین دکھا جاتا ہے جہاں ٹویلو اور لیزر نائن کے پاس آتے ہیں اور نائن بولتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے نہ ہی ناراض ہوں نہ ہی کچھ بولوں گا میں نے تم دونوں کو معاف کر دیا اس کے بعد تینوں کھلنے لگتے ہیں اس کے بعد شام ہو جاتی ہے اور شیبازاکی ان کو ڈھون لیتا ہے اور ان کو آریس کرنے پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ہیلیکاپٹر بھی آ جاتے ہیں جو اسی امیرکان ایجنٹ کے ہوتے ہیں ایجنٹ کا نشانہ سیدھا ٹویلو پہ ہوتا ہے اور نائن بولتا ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت سارے بوم بہت سارے بوم بلاس ہو جائیں گے لیکن وہ لوگ ایک نہیں سنتے اور ٹویلو کو شوٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد نائن ریموٹ دوانے ہی والا ہوتا ہے کہ شیبازاکی اس کو روکنے کو بولتا ہے اور نائن کی حالت ٹھیک نہ ہونے کے قارن وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں رات کا سین دکھا جاتا ہے سارے اورگنیزیشن کے مالے کو پکڑ لیا جاتا ہے اور فانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے اس کے بعد صبح کا سین دکھا ہے لیزا اور شیبازاکی فول لے کر ٹویلو کے قبر پہ جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ سیریز کا 11 اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے